اسلام علیکم پرینڈ سوچھے گا اور دشمن سے بچنے کا کوشش کرے گا یہ ام نے ابی میچ کھیلا ہے اتنا چوب چوب کے کھیلا ہے لیکن نینڈ والا مدہ بالکل آخر میں بلکل جب آخر والا مملہ آجاتا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ کھیلو نہیں نہیں تم نہیں کھیلو تم نہیں کھیلو ہم خود کھیل رہا ہے لیکن تم ہمارا میچ دیکھو ہمارا یہ ویڈیو کو لائک کرو اور اس کے ساتھ یہ ہم کو سبسکرائب کرو ہمارا پرینڈ کہتا ہے کہ جب سبسکرائب کرو سبسکرائب تمہارا زیادہ ہوگی تو پھر تم کو ویڈیو زیادہ لوگ دیکھے گی اس لیے تم ہم کو لازمی سبسکرائب کرو نہیں تو میں خود اپنا تو سبسکرائب دس بار کیا ہے اب دیکھتے ہیں میچ کوئنٹ تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تم لوگ میچ دیکھو میں خود اپنا ویڈیو خود دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح گدرگی طرح چوب چوب کا بھاگ رہا ہے ہمارا کپڑا بھی اتر گیا یہ دیکھو ایک چھوٹا سا کچھے کے اندر ہے ہم اور یہ اوپر ایک چھوٹا سا واسکاٹ پینا ہوئے بہت چھوٹا ہے واسکاٹ ہے اس میں ہمارا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے اور اس میں ہمارا یہ آدھا یہ کمر بھی نظر آ رہا ہے اور ہمارا لمبہ لمبہ بال دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو اپنے آواز کو میں ابھی بند کرتا ہے اس جگہ میں جب بھاگ رہا تھا مارا دل اس طرح دک دک کرتا تھا کیونکہ یہ در جرجہ پول ہے اور ادھر ساتھ میں دوسرا گھر ہے تو میں اس طرح پانی کے اندر وہ ٹوٹ کے بھاگ رہا تھا وہ اتر کو ساتھ میں نے اشار لگا دیا ہے یہ کتے کا بچہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ رہا تھا لیکن شکر ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی ہتھیار نہیں تھی ہمارے پاس تو ہتھیار تھے نہیں ہم ہتھیار نہیں اٹھا رہے جان بوجھ کر اس لئے ہم بلکل سیدھا بھاگ گئی اس لئے اس کو سائٹ پہ ہم نے ایک اپنا کبیوالا ہنگ کے ساتھ دیکھا تو ہے لیکن شکر ہے وہ خود بھی ہم سے بھاگ گئی میں بھی اس سے بھاگ گیا اور ہم میں اس طرح سیدھا سیدھا بھاگ رہا ہے بہت زیادہ تیز تیز بھاگ رہا ہے یہ تو اتنا شکر ہے کہ یہ گیم ہے اگر اتنا زیادہ میں خود بھاگتا تو قسم سے بہت زیادہ میں تھک جاتا اس لئے میں سیدھا سیدھا بھاگ رہا ہے بار بار نقشہ بھی دیکھتا ہوں کیونکہ مجھ کو ڈر ہے کہ میرا تو چیلنج ہے کہ ہم تو گیدر گیدر بھاگ رہا ہے بلکل ہم بلکل سیدھا سیدھا اس طرح ادھر بھاگتا ہے لیکن ادھر آگے اور بھی دشمن مجھ کو نظر آتا ہے لیکن میں نے بھی اپنا ٹھے روکے اوپر جو ایس حلاجیت لگایا ہو ایس حلاجیت کھا کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں کوئی ہم کو ٹنچن والا بات تو دل تو میرا بہت زیادہ گبراتا تھا لیکن آخر تک میں اس طرح چوب چوب کے کھیل رہا ہوں اس طرح لیٹ لیٹ کر میں بہت زیادہ آگے تک چلا گیا ہوں ایک گھنٹہ تو ہم نے مازال کیا ہے ادھر میں یہ زرخت کے ساتھ چوبا پڑا تھا ہمارا پرینڈ آگے سے آگئی وہ ادھر بہت دور تھا پتہ نہیں کتنے اوٹھ نے فیرنگ شروع کیا ان کے ساتھ لڑائی کیا میں نے بڑا کہا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ وہ نہیں مانتی تھی لیکن وہ مر گیا اس نے مجھ کو بڑا ہیلپ ہیلپ پلکا اس نے مجھ کو نسوار تک کللش دیا کہ یار تم ہم کو آ جاؤ ہم کو ایک بار جادو دے دو لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں آتا تمہارے پاس میں بھاگ رہا ہے بھاگنے کے بعد وہ ایک پتر مجھ کو نظر آیا میں اس پتر کے نیچے جو ہے اس طرح چوب گئی تو یہ ادھر دشمن بھی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو بہت زیادہ مر رہا تھا دشمن مر گئی ساری تو ہم ادھر بالکل یہ پتر کے ساتھ لیٹ گئی چوب چوب کے میں ادھر ادھر مناظرہ کر رہا ہے کہ کوئی نظر مظر تو نہیں آ رہا ہے میں اس طرح پر چوب چوب کے جا رہا تھا لیکن آگے بھی پورا سات دشمن تھا ہمارے ساتھ ہم ان کا دشمن تھا وہ امارا دشمن تھا لیکن ویسے تو ہم ان کا دشمن نہیں تھا چونکہ ہمارے ہاتھ میں تو ہتھیار بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی ویسے وہ ہم سے ڈردہ تا درخت کے ساتھ چوب گئی لیکن درخت کے آگے بھی بہت زیادہ بندے تھی پورا ابھی چار بندہ رہتی تھی وہ دیکھو ابھی ایک دوسرے کو قتل کردے گی تو جیسے ابھی قتل ہو گئی تو وہ در دو بندہ بچ گئی ہم خوش ہو گئی کہ وہ دو بندہ ایک دوسرے کو مرے گا تو ایک بندہ بچ جائے گی جس کے ساتھ میں ہاتھ سے لڑائی مڑائی کا کوشش کروں گا ان کو ایک دو موکہ لگانے کا کوشش کروں گا لیکن اپسوس اپسوس والی بات یہ ہے کہ وہ پورا دو تھا ہم ادھر اکیل آتا تو ایک بار تو میں بوت رویا ادھر تو میں ایسے باغ رہا تھا لیکن اس نے مجھ پہ پارین کیا ادھر میں ادھر چوب گئی پھر میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ بھائی ہم تو اکیل آدمی ہیں ہمارے پاس کچھ ہاتھیار متھیار نہیں ہے شکر ہے وہ بندہ ٹھیک تھی یہاں پر وہ اس طرح چلانگ لگا لگا کر کہا ہے میں نے ان کو کہا ہمارا عزت نہیں لیٹو پیروس نے کہا ہے تم بھی پٹانے ہم بھی پٹانے ہم اگر تم ملنکا ہوتا تو ہم تم کو نہیں چھوڑتا لیکن تم دو لڑکی ہے اس لئے ہم بچ گئی ہم ادھر چلانگ ملنگ لگا رہا ہے اس بیرا پرینڈ نے ادھر ہاتھ بھی کڑا کیا ہے میں نے اس کو ایسے ہاتھ بھی نیچے کیا ہے وہ ناچ پی رہی تھی ہلکٹے میرہ سی میرہ سی تھی لیکن ہم پھر اس کو بائی بائی کہتا تھا شکر ہے ہم نے پھر ہاتھ بھی کڑا کیا ہے اس جگہ پر کہ ہم مجرم ہیں ہم کو گولی نہیں مارو ہم یہاں پر پھر پیچھے پیچھے آ گئی میں نے اس کو کہا کہ یار ہمارا تو تھوڑا سا نسوار ختم ہو گئی اتنا زیادہ میں نے بہت زیادہ جو ہے بھاگنا دوڑنا کیا ہے تو وہاں پر ابھی میں نے اس کو ریکویسٹ کہا کہ ہم کو نسوار دے دو تھوڑا سا تو اس نے یہاں پر جو ہے میرے کو ایک نسوار گرا دیا ہے تو نسوار کہانے کے بعد ہم تھوڑا سا ٹھیک تو ہو گئی تھی ادھر دیکھو یہ آدمی میرے کو ابھی اس کو نسوار بھیک کو دے دے گا یہاں پر نسوار دے دو یہ گھنٹہ تو ہو گئی یہاں پر یہاں پر مجھ کو یہ نسوار یہ دیکھو نسوار مل گئی یہ نسوار میں نے دیکھو کالیا ہے نسوار کانے کے بعد ہم ادھر گپ شپ لگاتا ہے اس کے ساتھ تو تو گپ شپ لگانے کے بعد یہ اینڈ پر مجھ کو گولی مرنے کا کوشش کرے گا میں ان کو پیرا بھائے بھائے کہ رہا ہوں میں پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ ہم قتل ہو جائے گی لیکن وہ مجھ کو ادھر دیکھو یہ گولی لگ گئی ڈز ہم مر گئی یہاں پر تو یہ ہمارا کارگزاری تھا ہم نے یہاں پر بہت کوشش کیا ایک تک لیکن دو نمبر ہمارا مل گیا لیکن قسم سے ہم دو نمبر آدمی نہیں ہے ایک نمبر ہے